ملزم ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہے ملزم سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے سید ملازم شاہ سید ملازم شاہ کتنی عمر ہے عمر تقریباً ترتالی چھتالی کے قریب ہوئی کتنے بچے ہیں بچے دو شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے ساڑھے تین سال تقریب ساڑھے تین سال ہو گئے زندگی صحیح گزر رہی تھی تین ساڑھے تین سال ہاں بالکل ٹھیک میری بیوی نے ایک دن کبھی دروازے سے باہر جھانکنا بھی پسند نہیں کیا اچھی بیوی تھی اس سے پہلے ہاں جی اچھی بیوی تھی اس سے پہلے سے کیا مراد ہے جب اس کا ملاب نہیں تھا بیوی کا بیوی کون یعنی کہ میری ساس جو ہے نا تمہاری بیوی کی ماں مطلب کہ تمہاری بھی ماں میرا جو سسر ہے وہ فوت ہو گیا تھا اس کے فوت وہ سسر جب فوت ہو گیا تو تب بھی اس کے میت پہ بھی نہیں آئی ایک ماہ تقریبا ہم نے غلاب دیوی میں رکھا ادھر بھی نہیں آئی کون اتنی ظالم تھی ہماری ساس اچھا جی تو جب ادھر بھی نہیں آئی تو جب اس نے دیکھا کہ ابھی جو ہے میں کمائی کیسے کروں گی تین بار اس کو لاہور سے ہم غلط جگہ سے لے کر آئے میرا سسر اور میں اس وقت حالانکہ میری شادی بھی نہیں تھی یہ بہت غریب تھے میں میٹھائی کا کاروبار بھی انہیں سکھایا ان کا جو ہاتھ بٹایا ان کی خدمت کی ان کے بچے ہیں تمہارے سالے کتنے یہ دو سالے ہیں تمہارا کیا کام ہے کہ ان کے گھرے لوں معاملات میں اس کو پکڑ کے لائے ہو یا وہ بری ہے یا وہ جیسی بھی ہے اس کے بیٹے جانے اور وہ جانے تمہارا تعلق تمہاری بیوی تک ہے اپنی بیوی اپنے بچوں تک محدود رہو اس وقت میری شادی ہی نہیں تھی تو پھر آپ کیوں جاتے تھے اس کا خامت جو تھا نا جی وہ میرا دوست تھا عزیز رشتے دار بھی تھا وہ بھی سید تھا میں بھی سید تھا اور میں اس کے ساتھ جیسے ہم دردی کے طور پر اسے ڈھونڈ کر لائے کہاں سے ڈھونڈ کر لائے لہور سے اچھا آپ کیوں قتل کیا اور کیسے کیا یہ کیا کہانی ہے ابھی وہ پہلے تو جب پہلا میرا بچہ پیدا ہوا اس نے فون کیا کہ میں بیٹی کو لے کر جاؤں گی میں نے بولا میں اپنی بیوی کو لے جانے ایسے نہیں آپ آ کر مل سکتے ہیں لیکن لے جانے کے لئے میں اجازت میرا زمیر اجازت نہیں دیتا ہے ایک تو میں سید بھی ہوں اور میری سید والا میں عزت آبرو بھی پوری طرح سے ہے کسی سے میں نے کبھی ظلم نہیں کیا کبھی کسی کو کچھ کھایا نہیں کسی کو نقصان نہیں دیا اور ریکارڈ ہے یہ تمام جو افسران والا آپ کے پاس کھڑے یہ سب میرے عزیز عزیزوں کی طرح ادھر ہی رہا ہوں ادھر ہی جمع پلا ہوں کہا پہ تھانے میں سید والا میں جب انہوں نے دیکھا ہوا مجھے دوری کرتے ہی مجھے دیکھا ہوا کسی سے کسی کا روپیا نہیں دینا کسی زیادتی نہیں کیا تو جب وہ آئی تو اس نے مجھے گالی گلوش بھی نکالی اور تمکیاں بھی دی میری ساس نے کس وجہ سے آئی تھی پہلا بچہ جب ہوا صرف محدود فون پہ اس نے گالی گلوش نکالی میں آکے آپ کو ایسا کر دوں گی میرے مدماش لے ہوں گی مدفوق ویجو کریں گی کافی سارا اس نے مجھے ڈرائیا دمکایا میں نے اس بات کو سیریسلی نہیں لیا میں نے کہا کہ رہی بس ٹھیک ہے کیا کرے گی لیکن وہ خموشی سے آئی ہے باب میرے میں نے بتایا کہ آنکھوں سے بھی ختم ہے اور پاؤں سے بھی چلنا بہت مشکل ہے آپ کیا والد صاحب؟ جی والد صاحب اور دوسرا ایک میرا بھائی ایک سال پہلے خود ہوا جب بیوی لے کر گئی تھی میری ساس میری بیوی کو کب؟ تقریباً دو سال پچھلی قربانی یہ قربانی چھوڑ کے پچھلی قربانی سے ایک ماہ پہلے جو ہم نے ادھر پتا کیا ادھر پتا کہ ہمیں کہیں سے نہیں مل اینڈ کیا ہوا کہ اس کے بیٹے کو فون آیا اس کی والدہ اس نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ہے اس کے فوری بعد میرے بھائی کو فیصلہ باد میں کام کر دے تھے فروڑ کی وہاں پتا نہیں کیا ہوا ہمیں ملا جب سیول ہاؤسپیٹل میں سیول ہاؤسپیٹل میں جب گئے تو نے کہا دو دن تو ڈونڈنے میں لگے وہاں سے پتا چلا کہ لا وارث کر کے کوئی یہاں چھوڑ گیا اسے پھینک گیا کسے؟ بھائی میرے کو تقریباً میرے سے پانچ سال سال زیادہ ہوگی زیادہ ہے؟ اس کو بھی وارث کی ضرورت ہے وہ مفوت ہو گیا اچھا یعنی ان کے ساتھ ہر ٹائم کو یہ کیا ٹیکر ہوتا ہے بھائی کے ساتھ لبارث کر کے چھوڑ گئے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ کام کرتا تھا کسی کے پاس وہ ریڑی لگاتا تھا ادھر ہی سو جاتا تو انہوں نے بھی ڈریس نہیں دیا حالانکہ ہمارے فون بھی تھے انہوں نے فون بھی نہیں کیا اب جو لڑائی ہوئی تھی جس پر تم نے اپنی ساس کو قتل کیا ہے اس کہانی کی طرف پاو تین سال پرانی کہانی نہیں سناو اب کیا ہوا تھا ساس کو قتل کیا ہے؟ میرے بھائی کی مئید گھر میں پڑی تھی میرا باپ لوگ میرے دوازے یہی بھائی جس کی بات کر رہے ہو مئید اس کی گھر پڑی تھی اس وقت تقریباً ایک ماں ہو چکا تھا میرا باپ اور میرا جو سالہ وہ دونوں لینے کے لئے بی بی نے تب بھی اس عورت کو میری بی بی کو اس کے سام نہیں بھیجا اچھا ٹھیک ہے پھر میں نے کہا چھوڑو جائے گھر میں میت پڑی تھی لینے کے لئے گئے اس کو لینے کے لئے کیوں گئے؟ میت والے گھر میں تو خود آتے ہیں لوگ بی بی کو لانا کوئی پتہ نہ لے کسی کو بھی بی بی کہاں ہے کیا ہوا ہے دبانے کے لئے بستی نہ ہوا کون لوگ لینے گئے تھے؟ میرا باپ اور میرا سالہ تمہارا باپ تو بہت ضعیف ہے وہ تو چل پھر نہیں سکتا کافی مجبوریوں کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ آئی کون آئی میری ساس اور میری بی بی نہیں آئی دو دنو آئے دو دن بعد تقریبا تو میری دو تین بہنیں وہ بھی آئی ہوئی تھی انہوں نے تھوڑا سا اچھے لفظوں سے نا پکارا میں نے ان سے جھگڑا کیا صرف چاروں طرف نہیں دیکھنا میں نے کہا ابھی آگے ہیں آپ لوگوں کے گھر میں موت ہو جائے تو جھگڑا پہلے ہوتا ہے موت بعد میں دیکھتے ہیں جو ایسا کرتا ہے جیسا انہوں نے کیا ہے میں نے سوال کیا کیا آپ سے میں نے کیا سوال کیا ہے آپ کے گھر میں میت پڑی ہوئی ہے گھر میں ڈتھ ہو گئی ہے آپ لوگ نند بھابی لڑ رہے ہیں آپس میں دفنانے کے دو تین دن بعد ابھی دو منٹ پہلے دو دن تھا آپ یہ تین ہو گئے ہیں اگلے تین منٹ کے بعد کتنے منٹوں ہوں گے کتنے دن ہوئے تھے دو ہوں گے یا تین ہوں گے جن کے گھر میں موت ایسی ہوتی ہے بچہ پھینک کر چلی جاتی ہے بھاگنے میں اور ماں باپ کے گھر جانے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے فرق ہے سمجھتے ہو بھاگنا کے 극ف ح Hyundai بھاگنا؟ بھاگنا کیسے کہتے ہیں؟ کسی کہتے ہیں بھاگنا؟ کسی عاشنا کے ساتھ نکل جانا ماں باپ کے گھر جانا اور ہے اور کسی کسا کے ساتھ بھاگ جانا اور ہے الزام تراسی نہیں کرنی جو آپ نے کام کی ہے اس کہانی کی طرف آو کہ تم نے اپنی ساس کو tricked کے وت請ㅋ کیسے کیا ہے؟ میرے سورے نے کیا ہے اور میرے سالے نے کیا ہے تم نے نہیں قتل کیا؟ ہوا کیا تھا؟ بتا تو رہا ہوں کہ دوسری بار پھر لینے آگئی ہے گاڑی بار کھڑی کر دی کپڑے اس نے پھینک دی میں گیا ہوں پانی لایا ہوں اساں کو کھلایا بھی لایا کس کو؟ ساس اپنی کو اچھا اپنی سالیاں کو بھی سالیاں بھی سالیاں بھی ساتھ تھے اچھا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کوئی لڑائی نہیں دوسرا بچہ میرا پیدا ہوا ہے میرے ساتھ آگے اس نے جو ہوا ہے ہاؤسپیٹل میں کم از کم دو چار پھائی دن رہی ہے میں اسے کیوں قتل کروں گا؟ یہ تو تمہیں پتہ ہے نا تم نے کیوں قتل کرنا تھا بھئی؟ کرنے والے جو ہیں مجھ پہ ٹھانس رہے ہیں تو میں کیا کروں گا؟ بتاؤ مجھے یہ میرا باپ ہے کچھ کرنے جو کر نہیں سکتا ہے کس نے کل ہڑیاں ماری ہیں؟ تمہارے اوپر ایف ای آر درج ہے کہ تم نے اپنی ساس کو ٹوکے کے ساتھ قتل کیا؟ جب میں آیا ہوں تو ساس میری مری پڑی تھی کہاں سے آئی ہو؟ جیسے میں نے دیکھا کہاں سے؟ بزار سے کیا ہوا تھا جس دن قتل ہوا ہے؟ جھگڑا کہاں سے شروع ہوا تھا؟ جھگڑا اس کے ساتھ آدمی تھے کوئی جھگڑا پہلے نہیں ہوا کس کے ساتھ آدمی تھے؟ میری ساس کے ساتھ آدمی تھے اور کون تھا؟ وہ ہمارے گھر میں آیا اور کون تھا؟ اور ان کے ساتھ اور میری ساتھ آدمی تھے جس دن قتل ہوا ہے تمہاری ساس بکول تمہارے آدمیوں کے ساتھ تمہارے گھر میں آگئی تمہاری بی 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 ساتھ تھی؟ جی ساتھ تھی تمہاری بی بی ساتھ تھی؟ ساتھ تھی پھر کیا ہوا؟ تو میں نے اسے مند سماجت کی کہ اس کو نہ لے جاؤ ایک دفعہ پہلے آپ لے کے گئیں وہ تو ڈیتھ پر آئی تھی نا؟ تو لینے تو نہیں آئی تھی؟ بی 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 جانا چاہتی تھی؟ بی 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 جانا چاہتی تھی؟ نہیں؟ کیا جھگڑا تھا تمہارا؟ یہی کہ وہ میری بی بی کو لے جا کر گلد جگہ پہ استعمال کرتی تھی پھر؟ اچھا استعمال کرتی تھی؟ جی خود بھی گلد تھی ایک منٹ تمہاری بی بی کو استعمال کرتی تھی؟ تمہیں کیسے پتا ہے؟ مجھے پتا ہے میں جب پہلی دفعہ ہمیں لے کر آئے تھے گلد جگہ سے لے کر آئے تھے گلد جگہ سے لے کر آئے تھے پھر بی بی کو طلاق کیوں نہیں دی؟ اطلاق اس لئے نہیں دی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا کروں برداشت کر لیا ایسے بھی جب یہ منزل ہوا اس وقت بچے پیدا برداشت کر لیا بہت اچھی بات ہے بیوی کو بٹھا کے سمجھایا سمجھایا وہ ہٹ گئی اس وقت تو کام ہی ہو چکا تھا اس نے کیا ہٹنا اس کے بعد وہ ہٹ گئی اس کے بعد میں نکل گیا تھا بیوی کو میرے جو سسرال والے تھے انہوں نے ساتھ لیا لے کر چلے گئے ابھی بیوی مجھے تو نہیں پتا میری بیوی کہا ہے ایک بچے میرا آکے پیدا میں جتنا سوال کیا اتنا جواب تو تمہاری بیوی کو وہ غلط کاموں پر لگاتی تھی تمہاری بیوی نے تمہیں بتایا میں فیلال اس نے تو وہ پا بتایا نہیں بتایا تم نے منع کیا جا کے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا نہیں پھر پھر کیسے پتا ہے تمہیں کیسے پتا کہ تمہاری بیوی نے غلط کاری کی ہے کیسے پتا ہے جب وہ لوگوں ہی غلط لوگوں کے پاس رہتی تھی اس کا ٹھکانہ ہی غلط لوگوں کے پاس پتا کیسے ہے تمہیں ہم پہلے بتایا کہ کیسے یقین آیا کہ میری بیوی غلط کام کر کے آئی ہے جب اس کی والدہ جس کی بیٹی خوش ہے کر کے میں نے آپ سے سوال یہ کیا ہے آپ نے ابھی مجھے بیان دیا کہ میری بیوی سے میری ساس غلط کام کرواتی تھی کیسے پتا چلا ان کی آثار کیا آثار تھی کیا آثار تھی آپ کی بیوی نے غلط کام کیا اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں دیکھا کسی نے بتایا کہ تمہاری بیوی اس حالت میں ادھر پڑی ہوئی ہے ویسے تو سارے شہر نے یہ کہا وہ ساتھ لے گی ہے غلط ہے آپ بھی بیگارت ہے ٹھیک ہو گیا پھر تم نے اپنی بیوی کو پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے ایسی بات نہیں ہے کتنا عرصہ اس کے بعد زندگی چلتی ہے تقریباً دوسرا بچہ تقریباً ڈیڑھ سال ڈیڑھ سال کے بعد ہوا ڈیڑھ سال میں معاملات ٹھیک تھے پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد پھر لینے آگئے لینے سے بلکہ پہلے آئی ہے جب بچہ پیدا ہونے والا تھا آکر اس نے کہا کہ میں چھلا کروانے ہوں بسم اللہ اپنی بیٹی آئی میں نہیں رکھتا ساتھ ہی اس نے ابھی ساتھ دن ہوئے تھے جب دھر میں ہمارے جو اس نے دھرمی سردی کی کیا کہا میری بہن جو اپاچ بیٹھی تھی اس کے ساتھ بافی سارا لڑائی جگڑا کیا کر کے بیٹوں بچیوں کو ساتھ لیا خود بھی ساتھ گئی ہمیں پھر ویسے ہی چھوڑ کے آپریشن بڑے سے بچا ہوا تھا تو آپریشن کے ساتھ وہ چاری کام کرتی رہی میں ہی کرتا رہا چھوڑ کے چلے گی پھر اس کے بعد وہ آئی ایک ماہ کے بعد جب بچہ ہے تقریباً ایک ماہ کا ہو جگا تھا چھرا نہ آ جگا جب وہ دوبارہ آئی تو لے نہیں آئی کہ میں میں نے بولا میں اپنی بیوی کو میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گاڑی پہ آپ کے پاس آ جاؤں گا ہم آپ کو مل جائیں گے دوبارہ پھر کہیں گے پھر آ جائیں گے لیکن ایسے پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا بیوی جانا چاہ رہی تھی تم نے بھیجا نہیں پھر کیا ہوا پھر میں نے ان کو کلھاڑی اٹھائی کلھاڑی کان سے اٹھائی وہ کہاں ماری یہاں کیوں کتنے لوگ گھر پہ موجود تھے اس وقت کافی لوگ موجود تھے تقریباً میری دو سالیاں بھی تھی میری ہمشیرہ بھی تھی کیوں ماری کلھاڑی تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم کسی کی جان لو یا کسی کو چھوڑو کس نے یہ حق دیا ہے کہ کسی کو کلھاڑی مارو ہاں تم تو اچھے خاصے کھڑے ہو تم تو اچھے خاصے کھڑے ہو تم تو اچھے خاصے کھڑے ہو اور پانچھے سالیاں صحیح بات یہ ہے اسے یہ کہتے تھے اسے ٹپا مارو اور دریاؤں اچھا کون کہتا تھا میری جو ابھی جو بنے ہوگیا نا مدائی وہ کہتے تھے کیا کہتے تھے اسے ٹپا لگاو کئی کا یا کلھاڑی کا اسے پھینک دو پہی کو پھر کتل ہو گیا پھر اس کے بعد کہاں گئی کبھی کبرستان میں کبریں نکالنے والوں پاس جاڑو مارنے لگ جانا کبھی پھول لے لینے کبھی در ایسے پھول پچھنے لگتا ہے گزرتے ہوئے کسی کو پوچھنا یار مٹھائی نہ آپ کو بنا دوں مٹھائی کا کاری ڈرت کا کسی کو مٹھائی بنا دوں کسی پوچھنے ایسے بس گنار دی کتنے ماں لگے تقریباً دس ماہ پھولیس دس ماہ پھولیسے مفرور رہے ہو مجبور تھا نا جی میں نے ریزن نہیں پوچھی پولیسے مفرور رہے ہو دس ماہ پولیس کی گرفت میں نہیں تمہائے مٹھائیاں بناتے رہے ہو مجب کھانے پینے کے لیے کچھ کرنا تو پھر کھانے پینے کے لیے کچھ کرنا تو پھر